بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سلے کرنٹ تک پورا دیکھیں پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار بارڈر پر تائنات کر دئیے گئے موڈی اور میڈیا کا واویلہ شروع ہو چکا چین امریکہ جنگ متوقع پاکستانی فوج بھارت پر جینا حرام کر چکی ہے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں بڑی خبر کے مطابق پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار بارڈر پر تائنات کر دئیے گئے موڈی اور میڈیا کا واویلہ شروع ہو چکا ہے بڑی خبر کے مطابق پاکستان اور بھارت اس وقت ایل او سی پر ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں ستوال سیکٹر چڑی سیکٹر پر پاکستان اور بھارت گتھم گتھا ہے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سیس فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی پاکستان کی جانب سے موڈ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اپنے خطرناک ترین شاہین میں زائل بارڈر پر تائنات کر دئیے ہیں پاکستان کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر بھارت نے ستوال سیکٹر چڑی سیکٹر ایل او سی پر سیس فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی تو پاکستان اپنے خطرناک ترین جنگی ہتیار بارڈر پر بھارت کے خلاف کھول دے گا بھارت کو عبرت کا نشان بنا دے گا بھارت کی اینٹ سے اینٹ بزانے کے لیے پاکستان ہمہ وقت تیار بیٹا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت جان لے کے پاکستان اکیلا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ چین جیسی بڑی سپر پاور کھڑی ہے سلات کے مطابق بھارت کے ڈرونز نے پاکستان پر داخل ہونے کی کوشش کی ہے جس پر پاکستان نے ایل او سی پر ان کے ایک تو ڈرون تباہ و برباد کر دی ہیں لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے بھارت پر بھاری بھرکہ متیار بھی اتار دی ہیں جس میں ملٹی بیرل راکٹ سسٹم اور ٹینک شامل ہیں اس کے علاوہ پاک فوج نے لائن اوف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرہ ہے جو وہاں برس گرائی جانے والا نامہ جاسوس ڈرون ہے پاک فوج کے شعبہ تلقاتیامہ کے ڈریکٹر جنرل کی جانب سے ٹریٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے صفائیوں نے لو سی کے ساتھ ہارٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے تین لڑاکہ ڈرون مار گرائے اور یہ ڈرون تیارے پاکستانی ڈرونز کی وجہ سے مارے گئے ہیں پاکستانی ڈرونز نے بھارت میں گس کر تباہی مچا دی اور انڈین فوج کو پاکستانی ڈرون نظر تک نہ آیا اس کے مطابق ایس پی آر کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو بھارت کے جاسوس ڈرون لو سی کے تاز خنجر سیکٹر میں گرائے گئے تھے اس اشتیار نگیزی کے دران بھارتی کوارٹ کپٹر جاسوسی کے لیے پاکستانی حدود میں پانچ سو میٹر تک گھوس آئے تھے بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بھارت فوج نے لو سی کے قریب روان سال بھارت کا پندرمہ جاسوس ڈرون مار گرہا ہے لیکن دوسری جانب پاکستان کے خطرناک ڈرون جو اس نے ترکی سے حاصل کیے ہیں جس کا نام ٹی بی ٹو ڈرون ہے انہوں نے بھارت میں گس کر تباہی مچا دی ہے دوسری جانب راجستان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نکلو حرکت کا انکشاف ہوا ہے معروف صحافی نے بھی بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحت کے ساتھ غیر معمولی حرکت کی اطلاعات دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں عبرت ناک شکست کھانے کے بعد بھارت بری طرح بھوکلا چکا ہے انہوں نے بھارت کو آنکھیں دکھائیں ہیں جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی صورتحال نے باکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی جھوٹی کانی تراش کر اپنی عوام کو بے عقوب نہ آ چاہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ باکستانی مسلحہ فاج بھارت کی کسی بھی جاریت کا موت توڑ جواب دینے کے لئے تیار ہے باکستان کی عالی سیول اور اسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ عالی اسکری قیادت نے قومی سلامتی کی دارے آئی ایس آئی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے لقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ترجمان فاج باکستان کے مطابق چیئرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی انہوں نے مزید شرکت جنٹرین کمر جدید باجہ بھی اس موقع پر موجود تھے دوسری جانب امریکہ کے ڈیفینس اڈریجنس کے ڈریکٹر ایڈریکٹرین جنرل اسکارٹ بیریر کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی دفاع کے لئے جہاں تمام شعبوں باشمول فضائی زمینی بیری اور اسٹریجک جوری فورسز کی جدید کاری پر عمل کر رہا ہے وہیں پاکستانی اور چینی خطرات سے نمٹنے کے لئے روسی ساختہ اس فور ہنڈرڈ سسٹم بھی پاکستان کے بارڈر پر نصب کر رہا ہے لیفینس جنرل بیریر نے امریکی سینٹ کی مسلح سروسز کمیٹی کے عرقین کو مزید بتایا ہے کہ بھارت کو روسی ساختہ فضائی دفاعی سسٹم اس فور ہنڈرڈ کی پہلی کھیپ ملی تھی اور اس سسٹم کو انہوں نے پاکستانی اور چینی خطرات سے دفاع کے لئے نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پینٹا گون کے افسر نے مزید کہا کہ بھارت اپنے ہائپرسونک بیلسٹی کروز یا ڈیفینس مزید حضائیتوں کو فروغ دینے کے لئے مسلسل اقدامات کر رہا ہے اور اس نے سن دوہزار اکیس میں مطابع تجربات بھی کیے تھے خلا میں بھارتی سیٹلائٹ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اپنے خلائی احساسوں مثلا خلائی حملے کی سولائیتوں کو وساط بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم نرندر مودی نے سن دوہزار انیس میں بھارت کی گریلو سنت کی توسیع کرتے ہوئے ملکی معاشیت کو مضبوط کرنے پر زور دیا تھا بھارت نے اس سلسلے میں غیر ملکی سپلائر سے دفاعی خریداریوں کو کم کرنے کے لیے ایک منفی درامداتی فیرس بی تیار کی تھی لیٹنین جنرل بیریر کا کہنا تھا کہ بھارت وسیع تر پوجی جدید کاری کے بغرام پر عمل کر رہا ہے اور اپنی گریلو دفاعی پیداوار پر توجہ دے رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت قائدانہ رول ادا کرنے اور بہیرہ ہند کے علاقے میں سیکیورٹی فرام کرنے والے ملک کے طور پر اپنی خارجہ پولیسی کو مسلسل آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت انڈو نشیب قائم کر رہا ہے لیفن نے جنرل بیریر کو کہنا تھا کہ بھارت وسیع تر فوجی عدید کاری کے عمل پر بھی عمل کر رہا ہے اپنے گریلو دفاعی پیداوار پر بھی توجہ دے رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت قائدانہ رول ادا کرنے اور بہیرہ ہند جنرل کے ذریعے سوری آگ زیادہ رہماری طرف کیلئے اس کے علاوہ کام جا رہا ہے رہا ہے دوزہ دیس چین چمار پر پر پہار چین نے گمیان جھڑک دو دو ملکوں کے سیر پر نمی پر دو چرگاؤں کیلئے بات جاتے دونوں ملکوں کے بات انگیان فوج میں ڈیتر 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 ڈیتر